آج آپ ایک پروٹسٹ کر رہے ہیں چھوٹے بچوں کو لے کر کیا مدہ آپ پھر یہ بچے جتنے میں یہ سکولوں میں اندر پڑھتے ہیں علمی تعلیم حاصل کرتے ہیں سب سے پہلا ہمارا مین مدہ یہ ہے کہ ہمیں پانی آج تک ملائی نہیں ہے جبکہ ہمارا جو پردہ بھی ٹون ایریا ہے منسپلٹی کا ایریا ہے اور جوہر نگر کے ساتھ ملتا ہے یہ جوہر نگر ہی سمجھ لو لیکن آج تک ہمیں پانی کی سکیمیں دی نہیں ہیں پانی وہاں ایک پائپ لگائی نہیں ہے اور چلتی تھی بجلی آج ایک شخص ہے اس نے اپنے گایا جگہ میری مالکی ہے انہیں خمے کو کھاڑ دیا ایک ہفتے سے بجلی سے بنا مارک میں اب ہمیں بجلی بھی ختم ہو گئی اور پانی بھی ختم ہو گئی ہمیں دو پانی پہلے ہی نہیں تھا اب بجلی بھی ختم ہو گئی ہے اب مجبور ہو کر ہم دیس صاحب سے ملنے آئے ہیں کہ یہ ہماری آواز اوپر تھا بچوں پر اور ان عورتوں پر رہے مکرم کریں کہ تھوڑا ہمیں پانی مل جائے بھی مل سکے ہمیں سب پہلے آپ لیسا کو ملے ہیں ملے تھے اور صاحب کو ہمیں موقع پر بیجا تھا اور تصیل دار صاحب موقع پر گئے تھے ایک سال پہلے ایک سال سے حد تک کچھ نہیں ہوا ہے نا پائپیں لگیں ہیں اور نہ بھیلی کا ٹرانس آر ملا جو بیجلی جسے جاتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی اب پینے کے لیے نہیں ہے اور ہم بجلی سے بھی ملائٹ سے بھی نہ معروب ہوگی اور گرمی اتنی ہے کہ شدید گرمیاں کے بچے ہر ٹیک اور مر رہے ہیں اسلام علیکم میرا نام مہین مناس ہے ہم ڈھنی دار کے ایک ایریہ سے آئے ہیں جو ٹاؤن ایریہ میں پڑتا ہے ڈیکومنٹ میں پر اس کی جو حالت ہے وہ گھاؤں سے بتر کی گئی ہے اس میں نہ لائٹ ہے نہ ہی کوئی پانی ہے دس دن سے وہاں پہ لائٹ کوئی نہیں ہے جن کے زمین سے وہ خمبے آ رہے ہیں انہوں نے توڑ دیا ہے اگر کوئی لڑکا ٹھیک کرنے کے لیے وہاں پہ جاتا ہے تو وہاں سے مارنے کی دھمکی دی جاتی ہے ایک بار کوئی ہتھیار لے کے لڑکوں کے پیچھے پڑے تھے جن کا نام ناٹی ہے اگر کل کچھ انہیں لڑکوں کو کچھ ہو جاتا ہے کسی کی ماں کو کچھ ہو جاتا ہے بہن کو کچھ ہو جاتا ہے اس کی ذمہ داری کی ایڈمیٹریشن لے گی اور راستے کی بھی یہ راستہ ایک ہانڈا ہے وہ کارپریٹ کرتے ہیں بندوں کے ساتھ ان کی زمین ہے اپنی ملکیت ہے وہ کارپریٹ کر رہے ہیں وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں ہوں آگے آنے والی نسلیں ہیں جسے زمین لیے آپ ان سے راستہ لو